اللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکد علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو و من یذللہ فلا حادی اللہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ و احدہ لا شریک لا و نشہد اما محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عَلِبَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور ان پہ نازل کیے جانے والے اپنے کلام قرآن مجید کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یعرفونہو وہ اس کو پہچانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں اور اللہ کے حبیب پہ نازل ہونے والی کتاب کو بھی پہچانتے ہیں ایسا پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹے کے پہچان میں انہوں کوئی شک و شبہ لاحب نہیں ہوتا اور وہ کسی شک میں نہیں پڑتی یقین سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ اہل کتاب اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے حق نازل ہونے والی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور حق پہ غمبر ہیں اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گمجائش نہیں ہے جیسے کیوں پہچانتے ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس اللہ کا پچھلا کلام موجود ہے اور اس کلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس آخری کلام کے بارے میں جو پہش گوئی یا درج ہیں ان کے پاس موجود ہیں ان کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ کلام نازل ہونے والا ہے اور اسی کلام کو اللہ کی کتاب کی صورت میں وہ انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس لئے اس میں ان کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی وہ انکار کیوں کرتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہیں اس میں سب سے بڑی مشکل میں جو یہ پڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو توقع یہ تھی ان کو تمہ یہ تھی کہ نبی ان کے قوم اور ان کے قبیلے میں مبوس ہوگا نبی ان کے قوم میں سے آئے گا اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے اہل کتاب میں سے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اس شاق میں سے ہے جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے اور ان کا قبیلہ ان کی قوم وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ان کو توفہ یہ دی کہ اے پہ ہمبر ان میں نادل ہوگا اور ان پہ اللہ کا کلام آئے گا اور وہ پھر انسانیت پہ حکمرانی کریں گے لیکن وہ اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنی صحت کو اپنے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ اب اس احل نہیں رہے کہ ان میں مزید اللہ کی کتاب کا نزول ہو اور ان کے اندر اللہ کا پیغمبر آئے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب انسانیت کی امامت کا یہ کام یہ عزاز ان سے چین لیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاق اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے آخری پیغمبر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیجا اور ان پہ اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے کلام کی روح سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ حق کلام ہے تو وہ اس تاثب میں نہ پڑھتے لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا اور شیطان کے بہلاوے اور پسلاوے میں وہ آگئے اور انہوں نے حق راستہ چھوڑ دیا اور علیہ عزباللہ اللہ ہمیں اس سے بچے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے پر وہ اترائے شیطان نے ان کو اس میدان میں اتارا کہ وہ اللہ کے ساتھ لڑنے لگے جگڑنے لگے اور اللہ کے ساتھ لڑائی میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے اس لڑائی میں وہ نہ کام اور نہ مراد ہوں گئے اور ان کے بارے میں فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈال دیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان اور تاوان میں ڈال دیا اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جانتے گوشتے وہ اللہ کے ساتھ آپ خفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چاب لیے جاتی ہے یعنی مقابلے کے لیے پھر وہ ظلیل سے ہے ظلیل حرکت سے بھی وہ باز نہیں آتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب ہیں انسانیت کو کامیابی کا راستہ دنیا کا بھی اور آخرت کا کامیابی کا راستہ انہوں نے بتایا ہے وہ شیطان اس راستے پہ شیطان نے ان کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے کہ ظلیل ترین حرکات کا ارتکاب کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہی اور پھر اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام جانتے ہوئے اس کو آگ لگانا اس کی تظلیل کرنا اور اس کو جلانا یہ ایسے حرکات ہیں جو کسی بلے مانت سے جس کی توقع نہیں کی جا سکتے ہیں جو ظلت اور رسوائی کے انتہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس سے پھر ایسے حرکات کا صدور ہوتا ہے اور یہ نقصان اور توان اور گاٹے کا سودا ہے اس میں ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ اَزْلَمْ اُزْلَمْ 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 جو ظلم میں سب سے آگے بڑھ جائے ظلم کسی کہتے ہیں کسی کے حق کو مارنا کسی کا حق ہتیانا کسی کا حق ادا نہ کرنا بندے پہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اس کے خالق اور مالک کا ہے اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرنا اور پھر بندوں کے حقوق ہے اور بندوں میں جو جتنا جس کے قریب ہے اس کی اتنی زیادہ حقوق ہے سب سے بڑھ کر حقوق ماں اور باپ کے ہیں اولاد پر تو اس کے بعد بہن بائیوں کے حقوق ہے تو اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کے عزیز و افظارب کے اور اس کے بعد ہمسائیوں کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو پامال کرنا ان حقوق کو ادا نہ کرنا اس کو ظلم کہتے ہیں اور پھر اس ظلم میں سب سے بڑھ کر ازلم سب سے بڑا ظالم ظلم میں سب سے بڑا ہوا من ازلم کون سب سے بڑا ظالم ہوگا ممن افتر علی اللہ ہی کہتے و اس شخص سے بڑا ظالم ہوگا جو غلق پر جوڑ باندے جو علم کے باوجود جاننے کے باوجود وہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ان پر نادل ہونے والا کلام اللہ کی کتاب نہیں حالانکہ اللہ کی کتاب میں اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم میں انسانیت کی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آفرت کی بھی اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جوڑ باندے ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ کوئی اللہ کا سچا نبی نہ ہو جوڑا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے میرے اوپر اپنا کلام نہ دے اس سے بڑا ظالم کہ کوئی نہیں ہوسکی لیکن اگلی بات فرمائی اوکذب اپے آیاتی یا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ اس کے سامنے اللہ کا حق کلام اللہ کی حق آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ان کو جھڑ لائے پھر اس سے بھی بڑا ظالم جھوٹا نبوت کا مدعی بھی بڑا ظالم ہے لیکن حق نبی کو جھوٹا کہنے والے یہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں اور اس سے بڑھ کر اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں ان پہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے ان کے ساتھ یہ ظلیل حرکات کا ارتکار دیا جائے اور اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک اللہ جو ہے لا يفلح الظالمون وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا ظالم کبھی بھی فلا اس کے ہاں نہیں پاسکتے کامیابی اگر ہو سکتی ہے تو وہ حقوق ادا کرنے والوں کے لیے انہ کے حقوق بھی ادا کریں بندوں کے حقوق بھی ادا کریں وہ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں وہ فاؤز اور فلاح پاسکتے ہیں لیکن جو حقوق کو پامال کریں حقوق کو پاؤں تلے رون دیں حقوق کو ہتیائیں اور ادا نہ کریں وہ پھر کبھی بھی کامیابی نہیں پاسکتے کامیابی پانے کیلئے لازمی ہے کہ حقوق کو ادا کیا جائے اور حقوق کی ادایگی میں سب سے بڑھ کر فریضہ حکمرانوں پہ آیت ہوتا ہے اس کے بعد بھی علماء کرام کا نمبر ہے اگر وقت کے حکمران اور علماء کرام یہ اللہ کے حقوق ادا کریں بندوں کے حقوق ادا کریں اور ان کے پیچھے چلنے والے ان کی ریایہ اور ان کے تعبیدار ان کو بھی اسی حق کی وہ تلقین کریں اور تبلیغ کریں انسانی معاشرہ خلاح اور کامیابی سے دنیا میں بھی ہم کنار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے کامیابی ہے لیکن اگر وقت کے حکمران یہ اللہ کے حقوق کے پامال کرنے والے بنیں تو معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور علماء کرام امت کو متحد کرنے کے لئے ان کو تفریق میں ڈالیں ان کے اندر تفریق پیدا کریں تو کامیابی بہت دور ہوتی ہے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اللہ کے حکامات کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو بھی یہ توفیق دے کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کے لئے آگے بڑھیں اور امت کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیں اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ وہ منابع ہیں جن پہ امت کا اتحاد آ سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بھی توفیق دے اور دنیا اور آخرہ دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمیں نوازیں و آخرہ دعوانان الحمدللہ رب العالمين